اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسپیز بائی سی می آج میری کچن میں بن رہا ہے پیپرونی پیزا بچوں اور بڑوں دونوں کا ہی بڑا فیوریٹ تو چلیں پیزا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیپرونی پیزا بنانے کے لئے میں لے رہی ہوں پیزا ڈو یہ میری ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی پلیس ضرور چیک کیجئے گا فری کپس موزریلا چیز اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چیزی پیزا چاہیے حلال پیپرونی میں لے رہی ہوں 250 گرام کا پیک ہے یہ بزار کی ہی بنی ہوئی ہے پیزا سوس یہ پور ہنڈرڈ گرام کی باٹل ہے مکسٹ ہرپس ہیں سپرنکل کرنے کے لئے پلین فلاور ہے ڈس کریں گے ہم اور ڈو کو رول کریں گے اس کی مدد سے 32 سنٹی میٹر کا پیزا پین لیا ہے اپنی پیزا ڈو کو رول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس پر آپ بھی اپنا اون پریہٹ کر کے ڈو سے ورکنگ سٹارٹ کیجئے گا اپنی ڈو کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو کر لیتے ہیں سائٹ پہ دو رک دے ہیں یہاں پر تو میں یہاں نکال لی ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم ٹو ایکوال پارٹس میں کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ایک کو ابھی باپس میں نے اسی بول میں رکھ دیا اور ایک سے ہم برکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں یہاں کر رہی ہوں پلین فلاور ڈسٹ اس پہ میں نے یہ ڈال دی ڈو اوپر بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو رولنگ پن سے ہلکے ہاتھوں سے ذرا سا پھیلا لیتے ہیں جتنی آپ کو ٹھیکنس پسند ہے اتنا آپ اس کو رول کر سکتے ہیں آرام سے میں بھی اس کو رول کر لیتی ہوں تو پیزا ڈو ہماری رول ہو گئی ہے پیزا پین لے لیتے ہیں اور اس میں احتیاط سے اٹھا کے اپنی ڈو کو رکھ دیتے ہیں اور آپ کو اس کی جتنی ٹھیکنس رکھنی ہو اتنی آپ کر سکتے ہیں اس کو ایجز تک اپنے ہاتھ سے پھیلا لیں دیکھیں پیزا ڈو اس پہ اچھی طریقے سے میں نے پھیلا لی ہے اب اس پہ میں فوق کی مدد سے اس طرح سے پوک کر لیتی ہوں اس کو اب کیا کرتے ہیں اس کے اوپر پیزا سوس لے لیتے ہیں اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس پہ بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ سوگی ہو جائے گا ابھی اتنی ڈال کے اس کو دیکھتے ہیں پھیلاتے ہیں آراؤنڈ 3 ڈو 4 ڈیبل سپونڈ ڈالنی ہے پہلے اس کو اس طرح سے میں پھیلا رہی ہوں اور زیادہ کرسٹ کی طرف نہیں جائیں گے ہم اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی چیز چیز ڈال کے اس کے اوپر مکس ہرپس جو ہیں وہ سپرنکر کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر میں رکھ لیتی ہوں پیپرونی آرام سے رکھیں کوپ پیپرونی سے بھر دیں اس کو اس لئے کہ یہ جب کھو ہو جائے گی تو یہ شرنگ بھی ہو جاتی ہے چلیں جی پیپرونی پیزا اوپر میں جانے کو بلکل تیار ہے اس کو بیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے جناب گرم گرم پیزا جو ہے وہ آگے بہر اور اس کو ہم کیا کریں گے ابھی گرم گرم پر ہی جلدی سے یہ نورمل آلیف وائل ہے اس کی یہ ایجز پر لگا دیتے ہیں اس سے بڑی خوبصورت شائن بھی آئے گی اور بڑا یہ سوفٹی سوفٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے فوراں فوراں اس کو لگا دیتے ہیں یہاں اب میں کیا کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایک اور پیزا بنانا ہے دوسری بیز بھی بنانی ہے اور اسی پینل بنانی ہے تو اس کو ہم اس پر سے ریموف کرتے ہیں اور اس کو گرم گرم ہی کولنگ ریک پر شپ کر دیتے ہیں اور اس کو ابھی اس کولنگ ریک پر ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور اس پینل کا مجھے کام ہے اس پر میں بھیککل اسی طریقے سے دوسری دو بھی ریڈی کر لیتی ہوں اوکے جی جو دو کا ریمیننگ پار تھا اس کو بھی میں نے رول کر کے اگزیکٹلی سیم پروسیجر اس کے اوپر بھی کر لیا ہے سارا اور اب میں اس کو بیک کر لیتی ہوں اب جتنے ہمارا دوسرا پیزا ریڈی ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس والے پیزا کے سلائسز کٹ لیتے ہیں آپ کو جتنے سلائسز مرضی کے بنانے آرام سے آپ اس کو کٹ کر لیجے دیکھئے اس طرح سے دونوں پہلے سینٹر سے کر لیتے ہیں اور پھر ایک دفاع یہاں سے اس طرح سے اور پھر یہ والے بھی کر لیتے ہیں چیک ہے چیک کر لیتے ہیں الحمدللہ خوز عبردست ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنا زبردست پیزا ریڈی ہوئے ہمارا چیز اور بڑا زبردست پیچھے سے بھی کرس ریڈی ہے بس اب دوسرا والے بھی میں نکال لیتی ہیں دوسرا پیزا بھی اون سے آ گیا ہے بہار اس کو بھی میں کولنگ ریک پہ بلکہ کولنگ ریک پہ شیفٹ کرنے سے پہلے اسے بھی ہم اولی فوئل لگا لیتے ہیں اس کے سائیڈوں پہ اس طرح سے یہ دیکھئے کتنی تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ اتنے زبردست ٹو لارڈ سائز کے پیپرونی پیزا ہم نے گھر پہ ہی تیار کر لیے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور اتنی ہی مزے کی بھی ہے میرے بچوں کا یہ فیبرٹ پیزا ہوتا ہے سیم ریسیپی فالو کرتے ہوئے آپ میری پیزا بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ